راولپنڈی سے کچھ فاصلے پر واقع کلائے رواد کی اونچی فصیلوں کے مقین کون تھے؟ شیر شاہ سوری کو شیر کے بچے اور بھرا ہوا ترکش بھیج کر کیا پیغام دیا گیا؟ سردار سارنگ اور اس کے سولہ بیٹوں کی شہادت کا قصہ برسغیر کا واحد مزار جہاں صاحب مزار کی قبر مزار سے باہر بنا کر کیا پیغام دیا گیا؟ تاریخ کے جلوکوں سے گکھڑ سردار سارنگ خان اور اس کے کلائے رواد کی کہانی آج کے ویلاگ میں ساکب سپیکس پر خوش آمدید پوٹھوہار کی تاریخ باقی پنجاب سے مختلف رہی ہے اس کے مناظر ہمیں تاریخی مقامات شخصیات کے تذکروں اور لوگ کہانیوں کی صورت میں نظر آتے ہیں ایسی ہی ایک جگہ سے وابستہ دادے شجاعت کی کہانی کو محسوس کرنے ہم نے کلائے رواد کا سفر کیا رواد سے تعلق تو پرانا ہے کہ گاؤں سے راولپنڈی آتے جب ویگن رواد رکھتی تو منزل یعنی راولپنڈی پہنچنے کی نویت ہوتی اس بس اڈے سے اس کے سوا کم ہی تعارف رہا بائیں طرف ایک اونچی اور موٹی دیواروں والی امارت نظر تو آتی مگر کبھی درخورے اتنا نہ سمجھا کہ جانے کہ اس پورے علاقے میں اتنی بڑی اور موٹی دیواروں کی ضرورت کیا تھی جستجو نے پہلی بار دو ہزار تین میں کلے کی اہنی دیوار کو عبور کیا تو اقدہ کھلا کہ کیسے کیسے سور میں یہاں میوے استراحت ہیں اور اسی جری جوان کی کہانی جسے دنیا سردار سارنگ خان کے نام سے جانتی ہے یہی ہم آج آپ تک پہنچائیں گے کہا جاتا ہے کہ یہ میمان سرائے جو اب کلائے رواد کے نام سے موصوم ہے دس سو انتالیس میں محمود غزنوی کے بیٹے مسعود نے بنوائی جو بنیادی طور پر میمان سرائے تھی مگر ساخت حیط اور تعمیر کے مقام کی بدولت اردگرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتی غزنویوں کے بعد یہ علاقہ گکھڑوں کی عملداری میں آیا گکھڑ پٹھوار میں 682 عیسوی سے آباد اور 13 صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا بابر کی مغلیہ سلطنت نے جب ہندوستان میں قدم جمع لیے تو رواد کے علاقے میں گکھڑ اپنی عملداری قائم کر چکے تھے اور مغلوں کے زیرنگین جیلم سے اٹک اور ہزارے تک کے علاقے کنٹرول کرتے تھے مگر جب ہمائیوں تخت نشی ہوا تو شیر شاہ سوری نے اسے آ لیا اور ہندوستان سے بے دخل کر دی گکھڑ سردار سارنگ خان کا معایدہ ہمائیوں کے ساتھ تھا جب شیر شاہ سوری نے سارنگ خان کو پیغام بھیجا اور ساتھ دینے کی صلاح پوچھی تو کرنل محمد خان کے مطابق سارنگ خان نے شیر شاہ سوری کو دو شیر کے بچے اور تیروں سے بھرا ترکش بھیج کر پیغام دیا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور پھر ایک دن گھوڑوں کی اڑتی دھول یہ پیغام دیا کہ شیر شاہ سوری نے گکھڑوں کے اس جواب کا برا منایا ہے اور وہ انہیں ہر حال میں تابع کرے گا اسلام شاہ جو شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا لشکر لے کر رواد پہنچا اور گمسان کا رن پڑا جس کا ذکر رشید نصار نے اپنی کتاب وادی پوٹھوہار میں کیا ہے سارنگ خان نے اسی کلے میں اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ دادے شجاہت دی اور شہادت کا مرتبہ پایا اس کلے میں داخل ہوتے ہی اپنے دور کی پرشک و امارت اب اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے مگر تزین و عرائش کا کام ان دنوں بارحال جاری ہے کلے میں داخل ہوں تو اندر بڑی بڑی قبریں ایک الگ حیبت تاری کر دیتی ہیں ہمارے ملک میں اپنے الکائی ہیروز کو پذیرائی بخشنے کا رواج نہیں ورنہ سارنگ خان جیسے جانبازوں کے بہت سے قصے سرکاری سطح پر اوجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس مٹی سے جڑے رہنے پر فخر محسوس کر سکیں نہ کہ پرائے گھڑے گئے ہیروز کی کہانیوں پر اور نسبتاً انچے چبوترے پر سب سے بڑی قبر سردار سارنگ خان کی ہے اس کلے میں قبروں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ سردار سارنگ خان کے بھائی نے یہ مزار تو بنایا مگر کوئی بھی قبر مزار کے اندر نہیں ورنہ برے سغیر میں مزار کے باہر قبروں کا چلن کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا شاید سارنگ خان کی آزاد پسند طبیعت کو مزار کی دیواروں میں مقید قبر بھی پسند نہ تھی اور یہی سارنگ خان کے بھائی کا خیال بھی تھا اور سارنگ کی آزاد پسندی کا اظہار بھی